سلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نیڈش کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چائنیز رائز یہ اس کے عزہ ہیں آپ جاہیں تو اس کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز مس نہ ہو سب سے پہلے میں نے چاول لیے ہیں آدھا کلو وہ میں نے سو کرنے کے لیے رکھ دیئے یہ گاجر ہے ایک کپ گاجر ہے ایک ہی کپ میں نے بنگو بھی لیے مٹر ایک کپ ہے بولنیس چکر میں نے 200 گرامز لیے یہ شملہ مرچ ہے یہ بھی ایک کپ ہے یہ گرین پیاز ہے اس کے لیوز کاٹ لیے ہیں اور یہ اس کے سپائسیز ہیں جو اس میں استعمال ہوں گے یہ میں نے لیے ہیں کالی مرچیں سفید نمک لیے ہیں اور کٹکوٹی لال مرچیں لیے ہیں گلز میں چائنیز نمک نہیں ڈے لے گیا اس کے بغیر اس کا بہت اچھا فلیور ہے اور یہ ساتھ ہی میں نے لیا ہے سویا ساس تو چلتے ہیں اس کی تیاری کے گروہ اس میں یہ بہت جلدی پک جائے گی لیکن اس کی تیاری میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کٹنگ بغیرہ میں باقی بننے میں یہ بہت آسان ہے اب یہ میں نے سب سے پہلے آئل لیے ہیں آئل میں میں نے ایک ٹیپ سپون بھر کے لسہ ندرک کا پیس ڈال ہے اس کو میں اچھا سا فرائی کروں گے تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے لسہ ندرک آپ جب بھی ڈال دے ہیں تو اس کو گولن کی طرف مت لے کے جائیے گا اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے جیسے یہ ہلکا سا گولن شروع ہو جائے تو آپ نے جو بھی اس میں چیز شامل کرنی ہوتی ہے وہ شامل کریں اب یہ اس میں میں نے بونلیس چکن ڈال دی ہے اب اس کو میں لے تھوڑی تیز آنچ پر فرائی کروں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے کیونکہ اگر آپ اس کو سلو آنچ پر کریں گے تو یہ پہلی بونلیس ہے تو یہ جلدی توڑ کی ریشہ بن جائے گا اور ہمیں ریشہ نہیں چاہیے ہمیں اس کے چنگس چاہیے تاکہ جب آپ چائنیس رائس کھائیں اور چنگس آپ کے موں میں آئے تو آپ کو بہت اچھا سا لگ جائے اب یہ میں نے اس میں مڈر ڈال دی ہے جو مڈر ایک کپ تھے اب یہ میں نے اس میں کاجریں ڈال دی ہے کاجریں ڈال کے میں اس کو اچھا سا فرائی کر رہے ہیں آپ نے بھی اس کو اچھا سا فرائی کرنا ہے ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھک دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سبزیاں یہ تھوڑی نرم ہو جائیں اور آپ بتائیں آپ کا رمضان کیسا اور آپ لوگ بتائیں رمضان کیسا گزر رہے آپ کا امید ہیں اچھا گزر رہا ہوگا اب یہ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور میں نے اس کو ڈھک دیا تھا اب یہ میں نے ڈھکن اٹھا دیا ہے تو آپ دیکھیں یہ سبزیاں جو ہیں وہ تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہیں اب اس میں میں شمرہ مشٹ آ رہی ہیں یہ ہاف کپ تھی اس کو میڈال کے میں اس کی اچھی سی بنائی کروں گی آپ نے جو جتنی بھی آپ سبزیاں ڈالیں گے آپ نے اس کو زیادہ سوفٹ نہیں کرنی اب میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں مسالوں میں ہیں کالی مرچے کٹی لال مرچے اور نمک اس میں یہ ریگولر نمک ڈالا ہے میں نے آپ نے اس میں چائنیز نمک نہیں شامل کرنا اس کے بغیر بھی بہت اچھا فلیور آ جائے گا اور اب یہ آپ نے اس میں میں اتبازی تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہیں تاکہ یہ جو سبزیاں وہ اچھی طرح پک جائیں وہ جو مسالے ہیں وہ اس میں رس بس جائیں آپ نے جتنی اچھی بنائی کریں گے اتنا اچھا فلیور آئے گا پھر کچھا پن بھی نہیں آئے گا اب میں حامل کروں گی سویا ساوس میں نے لیا ہے ون فورت کپ اب یہ میں نے اس میں سویا ساوس شامل کر دیا یہ آپ نے نمک تھوڑا سا کم رکھنا ہے کیونکہ سویا ساوس میں بھی نمک ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نمک زیادہ ہو جائے اور جب آپ کھانے بیٹھیں تو آپ کی ساری میند زائی ہو جائے اب میں نے اس میں ساتھی یہ بند گو بھی شامل کر دی ہے بند گو بھی ڈال کے بھی میں نے اس کو فرائی کر رہی ہوں آنچ جو میری ہے وہ میڈیم ہے نہ بہت ہلکی ہے نہ بہت تیز ہے درمیانی آنچ پہ آپ نے سبزیوں کی بنائی کرنی ہے تاکہ سبزیاں پک پی جائیں اور بہت زیادہ میشی نہ ہو جائیں کھڑی کھڑی سبزیاں رہنے جائیں اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈال کے پھر جب وائل آئے گا تو میں اس میں چاول ڈال دوں گے اب یہ میں نے چاول ڈالے ہیں چاول میں نے آلڈی سوک کر کے رکھے ہوئے تھے یہ میرے ہاف کیجی چاول ہیں اور یہ بناسپتی چاول ہیں میں نے اس کو آدھا پونہ گھنٹا سوک کیا تھا اب آپ نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے مکس کر کے میں اس کو دم پہ رکھوں گی اب یہ دیکھیں یہ اب اسٹیج پہ یہ بابس بننا شروع ہو گئے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب آپ اس کو دم دے دیں یہ دم کے لیے بلکل ریڈی ہے اب اسٹیج پہ سب سے فائنل جو چیز ہے وہ ہے جی سبس بیاز یہ اس کے لیے سے میں نے بری بری کٹ کے یہ اس کو میں نے ڈال دیا یہ اینڈ پہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تھوڑے کرنچی کرنچیوں سوفٹ نوچ ہیں تاکہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے اب اس کو میں دم دوں گی پندرہ سے بیس منٹ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی فائنل لکھ آگئی ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کومنٹ کرنا ہے اور رمضان کے مہینے میں جب افتار کے وقت دعا کریں تو مجھے بھی یاد رکھے گا یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس سے زیادہ سے زیادہ حافظ حاصل کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت خیار رکھے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ